یہ سیلیکٹڈ پیچیز ہیں یہ ڈبل پلائی میں آپ یہ دیکھیں یہ زبردہ اس کی سائٹ پر آپ یہ دیکھیں خالی یہ ہی کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ یہ پہلا دانہ اور یہ سارے دانے آپ کو بتائیں یہ ایک ایک دانہ پچیس سو بیس روپے میں یہاں سے ملے گا آپ کو صرف اور صرف پچیس سو بیس روپے میں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کے کمبل ہیں اور ریٹ آپ اندازہ کریں پھر مارکیٹ کے ساتھ آپ کا کمپیریزن کریں اس کا یہ چینہ پردہ ہے اچھا یہ چینہ کا پردہ ہے چینہ کا پردہ ہے اچھا یہ اچھا جناب یہ آپ جو بندل لیک نہیں یہ کمفرٹرز کی ہیں تو یہاں پہ آپ کو کمفرٹر بھی ملے گا السلام علیکم دستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاریت مدصر میں حاضر خدمت ہوں دستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس وقت جس گودام میں میں موجود ہوں آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہوسیل کا گودام اور یہاں پہ ان کے پاس جو کمبل آئے ہیں یہ لاٹ مال میں کمبل آئے ہیں تو یہ مختلف ممالک سے آتے ہیں کوریا جاپان انگلینڈ اور اس طرح کی مختلف ممالک سے یہ لاٹیں آتی ہیں تو یہاں پہ یہ فروخت ہوتے ہیں پھر یہاں سے آ کر دکاندار خرید کر لے کر جاتے ہیں تو ایک اچھی انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہم کوشش کریں گے پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو بتائیں جس میں ایسے ایسے کمبل نکلتے ہیں کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ایسے جناب ہم نے میٹرس اور پلو کور پہ ایک بڑی زبردست ویڈیو بنائی ہے جو کہ ترکیش میٹرس پلو اور کور ہیں تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور انڈ سکرین پہ بھی اسی طرح اگر کسی کو ایرانی دھریاں چاہیے ہو تو اس پر بھی بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائیں گے السلام علیکم بھائی بھائی السلام مدصر بھائی کیا علیہ الحمدللہ بھائی آپ اپنا نام بتائیں ہمارا نام ہے جعوید خان اچھے جعوید بھائی آپ اپنا شاپ ایڈریس اور ویڈس ایپ نمبر بتائیں مدصر بھائی یہ اشنگری پاٹا کر دل ازاک روڈ دل ازاک روڈ پانچ نمبر گلی پانچ نمبر گلی پانچ نمبر گدام ہے اچھے گدام نمبر بھی پانچ ہے چینچن سٹاپ کے پاس ادھر اچھے یہ چینچن سٹاپ ہے دل ازاک روڈ پہ اس کے قریب ہی جو ہے پانچ نمبر گلی ہے اور گدام نمبر بھی پانچ ہے جعوید بھائی ہے تو جو لوگ دکاندار حضرات آنا چاہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور اگر کوئی دو تین فیملیز مل کے خریدنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں اچھا آپ اپنا موبائل نمبر آپ زیر تین سو چودہ نو سو ساٹھ بائیس چیازاٹھ اس میں ہمارا ورس آپ کے نمبر میں اچھے جناب جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں وہ ایک مہربانی کریں کہ آپ لوگ وائس میسج پر رابطہ کریں جو ہی جعوید بھائی فارغ ہوں گے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اگر آپ کال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرابلم انہیں بھی آتی ہے اگر یہ بیزی ہوتے ہیں یہ گلہ کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے رابطہ کیا تھا تو آپ مہربانی کریں آپ لوگوں نے وائس میسج کرنا ہے اچھے جعوید بھائی آپ کے پاس یہ جو کمبل آئے ہوئے یہ کہاں سے آئیں یہ کمبل یہ سارا بار ملک سے آتا ہے لات مال آتا ہے اچھا اچھا علماء تو بتائیں نا بھائی آپ ہمیں کوئی کمبل بتائیں اس طرح کی جو آپ کے پاس یہاں پر زبردست قسم کی کوالیتی یہ نیا مال آئے نیا بندلا بھی آیا ہے اچھا جناب یہ یہ دیکھیں جناب یہ کمبل جو ہے تو اب آپ دیکھیں زبردست قسم کا ڈبل پلائی میں یہ کمبل ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈبل پلائی میں اور آپ اس کی فنشنگ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے کہ نیا کمبل ہے لیکن یہ ہے یوز میں یوز میں اچھا اور یہ لات مال میں آیا ہوئے تو ہمارے استعمال اور باہر کے استعمال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ باہر کے استعمال ہوئے کمبل ہیں تو بھائی مزید بھی کچھ کمبل بتاتے ہیں آپ ساتھ ساتھ یہ تقریباً 20,000 روپے کے دانا ہے اچھا دانا نکل گئے اس میں اچھا مطلب مارکیٹ میں اس طرح کا کمبل جو ہے تو 20,000 تک کم آتا ہے 20,000 تک لوگ بیچتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کمبل اچھا یہاں سے اگر آ کر کوئی لے گا تو آپ کتنے میں دیں گے یہ کمبل یہ ہم بندل کے حساب دیتا ہے اچھا بندل کے حساب سے بندل کے حساب دیتا ہے تو بندل میں جو ہے تو کتنے بھی کم اس کم 15 دانا 14 دانا 13 دانا کس طرح جی اس طرح بھی ہوتا ہے سنگل بھی ہوتا ہے میکس مال ہوتا ہے یہ دیکھ یہ تین بندل کے مال ہیں اچھا تقریباً 44 دانے اچھا دانے دیا ہے ڈبل بیٹ میں سے بہت زیادہ ہے آپ بتائیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ تین بندلوں کا مال ہے اور تقریباً کتنے دانے نکلیں یہ 44 دانا 44 دانے نکلیں جنا تو یہ ہر طرح کا اس میں مال آتا ہے اس میں جو ہے تو سنگل بیٹ بھی آتے ہیں ڈبل بیٹ بھی آتے ہیں تو یہ جو بھی آپ کو پیسز بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سیلیکٹڈ پیسز ہیں یہ ڈبل پلائی میں آپ یہ دیکھیں یہ زبردکس کی سائٹ پہ آپ یہ دیکھیں خالی یہ ہی کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ مارکیٹ میں اب یہ کافی بزن ہے اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک ویٹ ہے اس کا اور یہ کمبل جو ہے تو اچھا اس کا ریٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ لارڈ جو ہے یہ کس ریٹ میں ملے گی یہ بندل مل سے ادھر 38,000 روپے 38,000 روپے تو مطلب اس میں اب اگر پندرہ پیس ہوں گے تو یہ 38,000 جو ہے تو اس پر ڈیوائٹ کر دیں تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ 38,000 کو اگر آپ پندرہ اٹھارہ کمبلوں پر ڈیوائٹ کر دیں تو جو اماؤنٹ آئے گا ایک کمبل آپ کو پچیس سو تینٹیس روپے میں پڑے گا دو تین چار فیملیز جو ہیں تو مل کے یہ لارڈ خرید سکتے ہیں تو اگر آپ یہ خریدیں گے تو آپ کو انتہائی مناسب ریٹ میں ملے گا کیوں کہ مارکیٹ میں اسی کمبل کی پرائس ہوئے تو وہ کافی زیادہ ہے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کافی ویٹ ہے اس کا اس کیلئے یہ تقریباً پچیس سو روپے چوبیس سو چوبیس سو بندل کے ساتھ سے بہت در بیشتہ بیلتا ہے جی وہ مارکیٹ والا لوگ اس ساتھ بیشتہ ہے چھ آزار آٹھ آزار یہ اس طرح دانہ بارہ آزار تیرہ آزار سے ایک پیسہ کا ملے لے بارہ تیرہ آزار سے کم بلکو ٹھیک ہے اچھا مزید بھی کچھ تھوڑے سے کمبل بتاتے ہیں جو آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں اچھا جناب ایک دو بندل جو مزید یہاں پر کھلیں آپ کو ان کے حوالے سے بھی تھوڑے سی ڈیٹیل لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے کمبل ہیں اور ان کی ریٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ آئیں امبر بھائی اچھا بھائی اس میں یہ والا دانہ جو ہے تو یہ بھی ذرا یہ رینڈم لی ہم چیک کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت دان ہے یہ اس پر جو ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ کچھ چمک وغیرہ بھی ہے اس پر پتہ نہیں کیمرہ کیپچر کر سکتا ہے یا نہیں لیکن یہ اس پر جو ہے تو کوئی چمک سی ہے یہ دیکھیں ذرا قریب سے یہ دیکھیں یہ ساری اس پر یہ چمک چمک جو ہے تو اچھا بھائی اس بندل میں جو ہے تو کتنے دانے تھے اچھا اکتیس دانہ دیا ہے لیکن بھائی سیر بھائی اچھا دانہ دیا ہے دونوں کے لئے اکتیس دانے یہ دیکھ کنبل تو کوئی دیکھ واقعی یہ ایک سے خوبصورت کنبل ہے آپ ادھر بھی تھوڑا سا بتائیں یہ دیکھیں یہ خالی کلرز آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں اب ادھر بتائیں آپ یہ دیکھیں لیکن موٹا بھی بہت زیادہ ہے بڑا کنبل لیکن موٹا بہت زیادہ ہے یہ کافی ہیوی ہے مطلب اس کا وزن جو ہے تو کافی زیادہ ہیوی ہے اچھا جعوید بھائی آپ یہ بھی بتائیں کہ اس بندل میں ایچ پیس رہا ہے یہ ایک ایک پیس کتنے کا تقریبا پڑا اس دو بندل اس نے کھول دیا تقریبا وہ اس کے لئے بن جایا پچیس سو بیس روپے دانہ اچھا یہ ایک دانہ جو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں دوستو جسا نا کہ یہ پہلا دانہ اور یہ سارے دانے آپ کو بتائیں یہ ایک ایک دانہ پچیس سو بیس روپے میں یہاں سے ملے گا آپ کو صرف اور صرف پچیس سو بیس روپے میں اب آپ اندازہ کریں یہ کس قسم کے کمبل ہیں اور ریٹ آپ اندازہ کریں پھر مارکیٹ کے ساتھ آپ کا کمپیریزن کریں تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں زبردست مطلب پندرہ بیس دانے اگر ایک بندل میں ملتے ہیں اس میں ہر طرح کیوں گے چھوٹے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے تو اگر آپ لوگ فیملیز دو تین فیملیز مل کے ڈیوائٹ کر لیں تو آپ زبردست اتنا چھوٹا نہیں سیرے سنگل بیٹ ملنا ہے اس میں اور ڈبل بیٹ ہیں بچوں ہم نے اس میں نہیں ملنا ہے سنگل اور ڈبل بیٹ سنگل اور ڈبل ہے اچھا جو دکاندار لوگ آ کر یہاں سے خریداری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی زبردست آفار ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سے ایک خوبصورت کمبل پڑا ہوئے اور بہترین پرائس میں تو دکاندار حضرات بھی یہاں سے آ کر خریداری کر سکتے ہیں جنب متصر بھائی ہے وہ کمبل تنہی دیکھا نہیں ہے جی جی وہ اس بندل میں ملتا ہے اچھا اس طرح کے بندل میں اس طرح بندل ہے وہ لوگ دکاندار کی دو بندل لینا ہے کی دس لینا ہے کی ایک لینا ہے کی پانچ لینا ہے وہ دکاندار دکاندار پر پارخ ہے جتنا اس کے مزدوری کرتا ہے مطلب یہ سارے بندل یہ دیکھیں یہ جو آئے ہوئے یہ لاٹ مال میں آئے ہوئے اور اگر کوئی دکاندار یہاں سے خریدنا چاہتا ہے تو یہ ایک بندل لینا ہے ایک بندل نے دو بندل لیا ہے دیکھ یہ والے جو ہیں یہ فروغ ہو چونکہ یہ ایک بندل نے یہ بندل خرید دیں دو بندل وہ سامنے اور دیر کے ساتھ نہیں پڑھائے اچھا وہ ایک بندل نہیں لیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بھی فروغ ہو چونکہ انسان یہ جو آپ ڈائیٹ دیکھنے اس میں جب یہ کمبل آتے ہیں لاٹ مال میں تو اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جب یہ بندل کھلتا ہے تو پھر اسے ڈائیٹ جب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سافت ستھے بہترین اسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کا یہ جو پشم ہے یہ بھی یہ پھول جاتا ہے اور ایک ایک چیز ہوئے تو اس کی واضح بھی ہو جاتی ہے یہ سافت ستھے ہو جاتا ہے تو ویترین قسم کے کمبل ہیں دوستو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں دکندار حضرات کے لئے بھی یہ زبردہ سافر ہے مدسیر بھائی یہ مال آتا ہے ہم آٹے پر مال ادھر پڑھائے صبح دو تین گاڑی آتا ہے شام کے پھر لوگ لیتا ہے آتا جاتا ہے مال آتا ہے فروغت ہوتا ہے پھر نیا اب اگر یہ آپ یہ کمبل دیکھنا ہے اس سے اچھے کمبل بھی آ سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ مال آتا رہتا ہے فروغت ہوتا رہتا ہے اور پھر نیا مال آتا رہتا ہے مدسیر بھائی ہمارے پاس نیا مال بھی آتا ہے مومین اسے ڈیمیج تھوڑا سا اچھا معمولی سٹھ ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن اس میں وہ بوری میں آتا ہے یہ بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا یہ بھی پڑھا ہے بوری میں آتا ہے یہ کلو ہم دیتا ہے کلو کی حساب سے اچھا یہ کلو کی حساب سے کلو کی حساب سے ہم دیتا ہے یارہ سو بیس روپے کلو یارہ سو بیس روپے ایک دیتا ہے یارہ سو پچاس روپے کلو اچھا لیکن دو قسم مال ہے مال آ چوالہ مال ہے اچھا 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 جناب دکاندار حضرات جو ہیں تو وہ یہ والے کمبل جو بھی جعوید بھائی نے بتا ہے یہ بھی خرید سکتے ہیں تو یہاں ریٹ آپ کو بتا دیا کہ کس ریٹ میں ملتا ہے اچھا یہاں پہ کچھ مزید مال بھی آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جعوید بھائی یہ کیا چیز ہے یہ چینہ پردہ ہے اچھا یہ چینہ کا پردہ ہے چینہ کا پردہ ہے اچھا یہ لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں ابھی اس کی سیزن آگیا جی سرزی میں وہ کوئی لوگ لیتا ہے لیکن گھر میں بہت زیادہ لوگ لیتا ہے اچھا لیکن یہ مال میں آچا مال ہے بہت آچا ہونہ مال ہے تو مطلب اگر کوئی دکاندار آ کر یہ خریدنا چاہتا ہے یہ بھی خرید سکتا ہے یہ بھی خرید سکتا ہے اچھا یہ کس ریٹ میں ملتا ہے یہ اسی کلو کا بندل ہے اس پر دیتے ہیں ادھر چھبی سہزار روپے اچھا یہ اسی کلو کا بندل کلو کا بندل ہوتا ہے اچھا بھی سہزار روپے اچھا بھی سہزار روپے اور یہ مال جو ہے سر بھائی دیکھو جی اس میں اس طرح سیڑ پہ ہوتا ہے یہ ایک دکاندار اس میں ایک سیڑ بھگا گئے تقریباً ہوتی سہزار روپے ایک سیڑ پہ دربیشتا ہے یہ دیکھیں یہ پلچچی لگ رہی جائیں اس میں بھی ہر طرح آپ کو ملے گا یہ دیکھیں یہ پلچچی میں اچھا یہ مال ہے یہ بھی اسی طریقے سے یہ زبردست قسم کی کوائلٹی کمال یہ بڑا بڑا دانہ بھی ہوتا ہے بڑا بڑا اچھا یہ اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ ویرائٹی بھی آپ دیکھیں اچھا جناب یہ آپ جو بندل دیکھ نہیں یہ کمفرٹرز کے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کمفرٹر بھی ملے گا حضرت جو گرمیوں میں یہ کمفرٹر ایسی چیز ہے کہ گرمی سردی چلنے والی چیز ہے گرمیوں میں جو ہے تو یہ ایسی والی کمرے میں استعمال ہوتا ہے اور سردیوں میں جن کمروں میں ہیٹرز آپ لگا لیتے ہیں ان کمروں میں جو ہے تو یہ کام کرتے ہیں اور بہترین کام کرتے ہیں یہ کمپورٹر مال ہے یہ لیکن اچھا جاوید بھائی یہ بندل جو ہے یہ کس ریٹ میں ملے گا یہ لکاندار خریدنا چاہیے لکاندار خریدنا چاہتا ہے اچھوالا مال لینے گی انہتیس ہزار روپے انہتیس ہزار روپے انہتیس ہزار روپے اور یہ وزن کی حساب سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ تقریباً پچاس کلو ہے پچاس کلو اچھا تقریباً ففٹی کیجی تک اس کا ویٹ ہوتا ہے اور اس میں پیس کتنے نکلتے ہیں اندازوں یارہ تقریباً چالیس پینتالیس پچاس دھانے اس طرح نکلتے ہیں اچھا اس رینج تک مطلب اگر کوئی دکاندار خریدنا چاہتا ہے یہ مال ہے متصر بھائی یہ بچوں والا پلگن کنبھل لیں اچھا یہ والا بچوں والا اچھا یہ بچکانہ مال بھی آتا ہے اس کی لوگرزن والا مال ہے ٹھیک ہی اس کی جی تک اس کا ویٹ ہوتا ہے اچھا میں کمپورٹر کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ دکاندار اگر خریدنا چاہیں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں اور دو چار فیملیز مل کے اگر خریدنا چاہیں تو وہ لوگ بھی آ کر یہاں سے یہ خریداری کر سکتے ہیں آپ کو ویٹ کا حساب بھی بتا دیا ہے اور پیس کا حساب بھی بتا دیا ہے آلماسٹ چالیس سے پچاس کے درمیان میں یہ پیسز ہوتے ہیں تو آپ لوگ آ کر خریداری کر سکتے ہیں ایسے دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اشتتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ واکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اپنی جاؤں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ